اردو مسمون توہم پرستی توہم پرستی کسی بات کے بارے میں بے بنیاد خوف، اندیشے اور خیال پر یقین کر لینے کو توہم پرستی کہا جاتا ہے توہم پرستی کی تاریخ اتنے ہی پرانی ہے جتنی انسانی زندگی کے ارتکاہ کی تدیم زمانے کے غیر محصب اور وحشی انسان کے لیے وسیر کائنات کی ہر چیز بر اسرار تھی موسم کی تبدیلیاں، تورج اور ستاروں کی گردش، زلزلے، آندیاں، دریاں، سمندر، وحشی اور خونخور جانور یہ سب چیزیں انسان کی اکل اور فہم سے بالاتر تھی ان کو تنہا، ان سب کا مقابلہ کرنا تھا انسان تنہا بھی تھا اور ان سب سے کمزور بھی اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے اور ان سے کس طرح مقابلہ کرے اس لیے وہ ہر طاقت پر چیز سے خوف کھانے لگا خوف نے اسے ان کی پوجا کرنے پر مجبور کیا وہ اپنے گرد و پیش کی چیزوں کی اصلیت سے لا علم تھا اس لیے اس کے دماغ نے خیالی عقید تراشے اور فہم کی ابتدا ہو گئی سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اہت جہالت کے بہت سے تہمات اتم ہو گئے انسان اپنے ماحول کو بہتر طریقے سے جان گیا بلکہ بہت سی قدرتی قوتوں کو بھی اس نے اپنے کابو میں کر لیا لیکن بسماندار ملکوں میں جہاں ان کی روشنی ابھی ٹھیک سے نہیں پھیل سکی ہے لوگ بے بنیاد تہمات پہ اب بھی یقین کرتے ہیں زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کی تہمات کی شکلیں بھی بدلی ہیں اب یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کسی خاص وہم کی اتدا کیوں کر اور کب ہوئی توہم پرستی کی ہزاروں شکلیں ہیں ہر ملک اور طبقے کے لوگوں میں مختلف قسم کے تہمات پائے جاتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھی چیز کے بارے میں دو مختلف مقامات پر بلکل مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں ایک چیز جو کہ ایک مقام پر مقدس سمجھی جاتی ہے دوسری جگہ منحوس اور بری مانی جاتی ہے مثال کے طور پر عیسائیوں میں جمعہ کے دن کام شروع کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک کے بہت مبارک دن ہے ہندوستانی عقیدے کے مطابق اللو کا کسی مقام پر آواز لگانا تباہی اور موت کی علامت ہے لیکن انگریز اللو کو فلسفی پرندہ کہتے ہیں اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ایک سوبے سے دوسرے سوبے میں طبقات کی شکلیں بدلی ہوئی ملتی ہیں یوں تو ہمارے ملک میں ہزاروں ترہاں ترہاں کے عقیدے اور شگون پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے خاص یہ ہے راہ چلتے میں بلی کا راستہ کٹا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی نا خوشگوار حادثہ پیش آئے گا سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت چھینک آ جائے تو سفر نامبارک ثابت ہوگا شکار پر جاتے وقت کوئی چاپو کا نام لے لے تو شکار ہاتھ نہیں آتا صبح صبح کسی کانے یا بیوہ کی شکل نظر آ جائے تو دن خراب گزرے گا جو میرات کے دن علاج شروع کیا جائے تو مریض زندہ نہیں بچے گا خواب میں سام نظر آ جائے تو دولت ملتی ہے صبح صبح کوئے کا بولنا کسی مہمان کے آنے کی پیشن گوئی ہے کلو کا بولنا یا کتے کا رونا باہی یا موت کا پیغام لاتا ہے بسماندہ اور جاہل لوگوں کی تحمات کی فہرست اور بھی طویل ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا ان کی زندگی کی ہر چیز توحمات سے وابستہ ہے جادو، جونا، جنڈے، تاویز، بھوت، پریت ان چیزوں پر ان کا اتنا ہی پختہ عقیدہ ہوتا ہے جتنا ہم اور آپ رات کے بعد دن آنے پر رکھتے ہیں اگرچہ تعلیم یافتہ لوگ ان توحمات میں یقین نہیں رکھتے پھر بھی یہ وہم ہمارے دماغ میں اس طرح رچ پس گئے ہیں کہ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پیش آ جائے تو ایک قسم کی بیچینی ضرور ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا مغربی ممالک میں توحمات کتنے عام تو نہیں لیکن تھوڑے بہت ہیں انگریز لوگ اب بھی دیرہ کے ہنسے کو منحوز سمجھتے ہیں چیڑی کے نیچے سے گزرنا بھی نہ مبارک مانتے ہیں ایک ہی دیا سلائی کی تیلی سے تین سگرٹ جلانا برا سمجھتے ہیں توحمات کے بھی شمار نکتانات ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان توحمات کو حقیقت مان کر پیٹھ جائے تو اصل حقیقت جاننے کے لیے کوشش چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ نئی اجادات اور انکشافات کے لیے جدوجہد نہیں کرتا بس انسانی ترقی میں توحمات نے جتنی رکاوٹیں ڈالی ہے وہ شاید کسی دوسری چیز نے نہیں ڈالی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری بڑی ہے کہ سائنس اور فلسفے کے انکشافات اور اجادات کرنے والوں کو توحمات نے جادوگر ڈھیرایا جہالت نے آگ میں جھوٹ گیا موسیقی